اسلام علیکم کمپیوٹر کلاسیز کے اس چینل میں آپ سب کا welcome ہے جی اس چینل پر ہم لوگ کمپیوٹر کی ترمز کی ورکنگ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر کے اندر کچھ ترمز ہوتی ہیں جو ورک کس طرح سے کرتی ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ نے اس میں سیکنڈیر کی آئیٹی سریز کی بک سے بہت سارے چیپٹرز اور ٹاپکس لے کر لیکچرز بنائے ہیں آئیوگ کے آپ لوگوں کو سمجھ میں آرہا ہوگا جو ہم لوگ محنت کر رہے ہیں تو آج کا ہمارا لیکچر ہے ہم لوگوں نے لوپنگ والا چیپٹرز سٹارٹ کیا ہوئے جس میں آج کا ہمارا لیکچر ہے جی فارلوپ کا ایک پروگرام کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے اگر اہلیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ریسیب ہوتے رہیں ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کے نولیج میں اضافہ ہو اور اگر آپ کو ہمارے پڑھانے کا میتھرڈ اچھا لگے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تو کمپیور کلاسیز کی اس چینل پر ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں جی فارلوپ کا ایک پروگرام write a program that displayed a product of all old numbers from 1 to 6 using فارلوپ وہ کہہ رہا ہے فارلوپ کو use کرتے ہوئے آپ لوگوں نے 1 to 6 کے درمیان میں جتنے بھی old numbers آتے ہیں نا ان old numbers کا آپ نے product لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو display کروانا ہے screen پر display کا مطلب ہوتا ہے آپ لوگوں نے show کروانا ہے screen پر ٹھیک ہے monitor کی screen پر سٹارٹ کرتے ہیں جی hash include کو iostream.apps میں نے اگر basic structure of c++ کے بارے میں آپ نے میرا lecture لیا ہو تو اس میں میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ جو c++ کے اندر جو header files ہوتی ہیں ہے وہ کس طرح سے include اس کے بعد اب include جو ہوتا ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ include کیا ہوتا ہے یہ preprocessor ڈائریکٹیو ہوتا ہے iostream.apps ہمارے پاس header file name ہوتا ہے .apps ہمارے پاس extension of header files ہوتی ہیں ٹھیک ہے hash include koneo.apps یہ بھی header file name ہوتا ہے یہ preprocessor ڈائریکٹیو ہوتا ہے that is used to include header files in the program ٹھیک ہے اور koneo.apps کونیو ہمارے پاس پاس ایک header file ہوتی ہے جیسے console.console input output بھی کہا جاتا ہے یعنی input اور output کے لیے use ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ لوگ جتنی چاہیں header files کو include کر سکتے ہیں لیکن وہ totally depend کر رہا ہوتا ہے آپ کے functions پر جو آپ لوگوں نے program کی body کے اندر use کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد void main void ہمارے پاس ہوتا ہے جی ایک returner type ہوتی ہے جو کچھ بھی null return نہ کرتی ہے کچھ بھی returner نہیں کرتی ہے main ہمارے پاس ہوتا ہے جو main function that is used to execute all the statement that exist in the program body ٹھیک ہے اس کے بعد curly bracket start کے ساتھ ہم لوگ program start کرتے ہیں program body start کرتے ہیں int pro is equal to one اب int میں میں چونکہ ہم لوگوں نے product لینا ہے اسی لئے میں اس کی short form جو ہے وہ pro لے لی ہے جس کی data type میں نے int لی ہے اور اس کو میں initialize کروا دیا ہے one کے ساتھ ٹھیک ہے clear screen آپ کا ایک ایسا function ہوتا ہے جو آپ کی screen کو clear out کرنے کے لیے use ہوتا ہے اور یہ semi colon کے ساتھ end ہوتا ہے اگر آپ لوگ semi colon miss کر دیتے ہو then آپ کا compiler جو ہوتا ہے وہ error show کر دیتا ہے for ٹھیک ہے for ہمارے پاس ایک keyword ہوتا ہے چونکہ ہم لوگوں نے for loop کو use کرنا اسی لئے میں نے for loop کو use کریا ہے for int c is equal to one اب iteration کے لیے میں نے ایک اور variable لیا ہے جو c ہے one سے میں نے start کیا ہے چونکہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ آپ نے one to six کرنا ہے c is equal to one c less than equal is six کیونکہ six ہے اس کے بعد c is equal to c plus two چونکہ one ہے تو one کے بعد اگر two کا increment لگایا جائے then آپ کے جو old numbers ہیں وہ display ہوں گے اس کے بعد اب آپ لوگ یہاں پر دیکھیں جو one one یہاں پر condition check ہوگی c کی value کیا ہے جو اس کو initialize کروا گیا one one less than equal ہے six کے اب one جو ہوتا ہے وہ less than ہوتا ہے ہماری condition ہوئی true ہمارے controller جو ہے وہ یہاں پر move کر جائے گا اب آپ لوگ دیکھیں یہاں پر کہ pro multiply by pro is equal to pro multiply by c یہاں پر pro کی value کیا ہے آپ کو پتا ہے one ٹھیک ہے اب one multiply by c کی value کیا ہے one one multiply by one one ہوئی value جس کے pro کے اندر اب one store ہو گئی ہے جس کے وجہ سے دوبارہ سے یہاں پر آئے گا اب وہ یہاں پر increment لگائے گا c کی value کیا تھی one one plus two ہوئی three c کی value ہو گئی three ٹھیک ہے یہاں پر وہ condition check کرے گا three less than equal equal has six کے ٹھیک ہے اب three جو table less than ہوتا ہے ہماری condition ہوئی true نیچے آئے گا اب pro کی پچھلی جو value تھی نا یہ ہم لوگوں نے last value pro کے اندر store کی تھی وہ ہم لوگوں نے use کرنی ہے جو کہ تھی one ٹھیک ہے اب multiply by c کی value new کیا ہے جی three ٹھیک ہے اب one multiply by three کیا ہو گیا جی three اب pro کے اندر کیا پڑا ہوئے three اس کے بعد دوبارہ سے یہاں پر آئے گا چونکہ ابھی condition true ہو رہی ہے جس کے وجہ سے یہ state میں چلتی رہے گی اب یہاں پر آئے گا کیا ہے جی three c کی value پچھلی three plus two کا increment لگے گا تو اب c کی value کیا ہو گئی five یہاں پر آئے گا condition check کرے گا five less than equal has six کے ہماری condition ہوئی true نیچے آ جائے گا اب three pro کے اندر پچھلی value کیا تھی pro کے اندر تھی جی ہماری three multiply by c کے اندر کیا ہے جی five ٹھیک ہے increment لگنے کے بعد ہماری value is c کی five اب three multiply by five ہو گیا جی fifteen pro کے اندر کیا store ہو گیا اب fifteen اس کے بعد دوبارہ سے یہاں پر آئے گا اب پچھلی c کی value کیا تھی جی five five کے اندر two کا increment لگے گا کیا ہو جائے گی جی seven c کی value is seven اب یہاں پر آئے گا condition کو check کرے گا seven less than equal has six کے نہ تو seven less than ہوتا ہے six کے اور نہ ہی seven جو ہے وہ equal ہوتا ہے six کے ہماری condition ہوئی false جس کی وجہ سے یہ والی ہوئی statement اب skip اس کے بعد ہمارا جو controller ہے وہ next statement کی طرف چلے جائے گا جس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ double quotes کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے result is وہ as it is میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے double quotes کے اندر وہ as it is آپ کا screen پر show ہو جاتا ہے double quotes کے اندر لکھا ہوا ہے result properties میں نے شو کر دیا اس کے بعد پرو کے اندر جو کچھ پڑا آپ کو پتہ ہے پرو کے اندر جو value store ہوئی تھی نیو والی ہم لوگ نے 3 3 پرانی تھی وہ نہیں لینی ہم لوگ نے 15 لینی ہے تو اب پرو کے اندر جو ہے وہ value 15 ہو گئی اب ہم لوگ نے یہاں پر show کروا دیا اس کے بعد وہ نیچے والی statement کو execute کرے گا جس کے اندر لکھا ہوا ہے جی get 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 ایک ایسا function ہوتا ہے جو آپ کی جو output ہوتا ہے نا پروگرام کا اس کو statement ہے اس کو آپ کی screen پر رکھنے کے لیے use ہوتا ہے جتنی دیر آپ لوگ چاہتے ہیں تو یہ تھا fall loop کے بارے میں آج کا پروگرام جس میں ہم لوگ نے one to six numbers لیے اور پھر ان numbers کے درمیان میں جو اور number سے ان کا product لے کر ہم لوگ نے اس کو display کروایا i hope کے fall loop کا آج کا پروگرام آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارے سمجھانے کا method اچھا لگ ہو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے سمجھانے کا method آپ کو اگر اچھا لگ ہو numbers اچھے لگ ہیں تو please ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے نیکسٹ و انشاءاللہ fall loop کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ